اسلام علیکم میں امیر یان ہوں میں ایک ہربل اسٹ ہوں بیوٹیشن اسٹ ہوں میں آپ کے لیے ٹپس لے کے آتی ہوں ہربل اور بیوٹی کے بارے میں جو مجھے پتا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست ٹاپک چوز کی ہے ہائی لائٹرز کے بارے میں پتہ ہے مجھے بھی کنفیجن ہوتی تھی جب میں نے پولر کھولا کہ کون سا ہائی لائٹر کس طرح سے یوز کیا جائے اور اس کی کس طرح سے لک آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنے سارے ہائی لائٹرز میں نے اکٹھے کیے میں اور بھی پڑے ہوئے تھے لیکن میں نے کہا ویڈیو بناتی ہوں اتنے ہوں اتنے لمبی نہ ہو جائے بس ٹائپس بتا دوں آپ کو اور ان کا یوز بتا دوں اور کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ بزار میں جاتے ہوں تو یہ سارے ہائی لائٹرز آپ کو نظر آتے ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے کون سا ہائی لائٹر لیں اور کس طرح سے جوز کریں کیا کریں جو بگنرز ہیں جن کو نہیں پتا ان کے لئے یہ انفرمیشن ہے جن کو پتا ہے تو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات ان کو میری اچھی لگ جائے پلیز آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور میری کوشش ہوتی ہے جو میرے پاس ہے جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ لوگوں تک گلیور کر سکتا ہوں اور باقی تو آپ کو بتا ہے کہ انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں اگر کوئی اس میں کوتائی رہ گئی ہو کوئی چیز مسنگ ہو تو دیز آپ انگنور کر دیجئے گا اور نائک کر دیجئے گا اگر آپ کا دل چاہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہائی لائٹرز کی کیا کیا ٹائپز ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ بزار میں جاتے ہیں یہ ہمیں کٹ کی فارم میں ملتے ہیں ہائی لائٹرز ڈیفرنٹ ٹائپز کے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور ڈیفرنٹ شیڈز ہیں اس طرح کی کٹ بھی ملتی ہے جس کے اندر کنٹورنگ شیڈز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہائی لائٹرز بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی ہائی لائٹر کٹ بھی اس طرح کی ملتی ہے ہمیں اس طرح آپ کو بزار میں اس طرح کی بھی ہائی لیٹر ملتے ہیں کچھ ہائی لیٹر اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ لیکورٹ فارم میں ہوتے ہیں کچھ دیکھیں پاورڈر کے ساتھ مکس ہوئے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکا سا اس کے اندر ہوتا ہے اور باقی ساری شائن ہوتی ہے کچھ اس طرح ہوتے ہوں گے یہ سارے آپ نے دیکھی ہوں گے اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی کٹ لینی ہے جس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ لوگ آرام سے لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کافی شیڈ بن جاتے ہیں اب آپ اس کو کیا پرپس ہے یوز کرنے کا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح سے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو شیڈ ہے مٹیلک سا شیڈ ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن سا شیڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پنکش ہے ہماری ایشین ٹونس پر یہ والے شیڈ جاتے ہیں جب ہم لوگ پولر میں یوز کرتے ہیں یہ والے شیڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ لوگ سارا میک اپ ڈن کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہائی لائٹڈ ایریا جو ہے تی زون بنتے ہیں آپ نے اس کے پر ہائی لائٹرز یوز کرنے ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کس کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے یہ جو گولڈن سا شیڈ ہے یہ آپ لوگ دن میں یوز نہ کریں اس کو آپ رات میں یوز کریں تو اس کا بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے ایسے گلوسی گلوسی سا اور مطلب آپ یہ والا کلر لگائیں گے نہ توکہ پکچرز بہت پیاری آتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پنک کے شیڈ ہیں یا آپ لوگ جب یہ لگاتے ہیں آئی شیڈو لگاتے ہیں یا پھر آپ بلوشن لگاتے ہیں تو آپ اس کو اس سے پرومیننٹ کر سکتے ہیں پانی لگا کے بھی کر سکتے ہیں خالی بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا یہ بھی ہائی لائٹر ہے یہ بہت زبردرس ہائی لائٹر ہے جو ہم لوگ عام طور پر دن میں جوز کرتے ہیں ہلکا سا لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ بلینڈ کر دیتے ہیں تو یہ بہت پیارا سائز کا لکا جاتا ہے آپ کو کٹس ملیں گی کچھ میں آل ان ون ہوتا ہے کنٹورنگ شیڈ بھی ہیں اور ساتھ ہائی لائٹر بھی ہیں آپ یہ لے سکتے ہیں یہ جیسے بگنرز ہوتے ہیں گھر میں آپ لوگ رکھتے ہیں یہ اس کے کتنے پیارے پیارے شیڈ ہیں گولڈن شیڈ بھی آگیا ہے لائٹ لیٹ کریمی شیڈ بھی آگیا ہے اس طرح کا شیڈ بھی آگیا ہے آپ لوگ اس طرح کا شیڈ لیا کریں جو آپ کے سکن پر بھی سوٹ کریں بہت ساڑا بائٹ شیڈ آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوگا جو آپ کو لگائیں گے تو ایسے اوپر 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 لگتا ہے بلکل اچھا نہیں لگتا آرٹیفیشل سی لک لگتا ہے اب آپ کو اس طرح کا شیڈ لگائیں اس طرح کا لگائیں اس طرح کا لگائیں آپ کو یہ 3 in 1 4 in 1 5 in 1 بھی ملے جاتی ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں آپ کو کونسا شیڈ آپ کو زہر انسان کو ہر طرح سے اپنا بتا ہوتا ہے کہ ہم کونسا شیڈ کر سکتے ہیں کونسا نہیں کر سکتے اصل میں میک اپ کا کیا پرپس ہوتا ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں میک اپ جو ہوتی ہیں یہ سیٹسفیکشن کا نام ہے ہم لوگ جب میک اپ کرواتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم مزید خوبصورت لگنے لگیں ہم مزید پیارے لگنے لگیں اور مائنڈ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کوئی بھی لک ہوتی ہے جیسے ہم لوگ پولر پہ کام کرتے ہیں تو وہ موبائل لے کے آجتے ہیں ایسی لوگ آپ بنا دیں حالانکہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں بنانے پڑتی ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم لوگ ان کو کہتے ہیں یہ نہ کریں تو دوسری کر لیں ہمیں یہی پسند ہے جب ہم ان کو بناتے ہیں بے شک ان کو سوٹ نہ کر رہے ہو ہماری نظر سے لیکن وہ سیٹسفائے ہوتے ہیں ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں سیٹسفیکشن کا نام ہے آپ جیسے سیٹسفائے ہوں گے اتنا اچھا آپ میک اپ آپ کو مطلب کیری کریں گے اور اتنا اچھے آپ پہ خوبصورت لگیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ والے شیئرز بہت پہلے نیوٹرل شیئرز ہیں آپ آرام سے اس طرح ہمالی کٹ لے لیں اور آپ اس کو اور اس کو محس کر کے لگائیں گے بہت پہرہ بنے گا آپ یہ کر کے دیکھیں یہ والے کلرز اس طرح سے پاورڈر فارم میں ہوتے ہیں کمپریس پاورڈر میں ہوتے ہیں کمپریس کی میں ہوتے ہیں اس طرح سے فیل ہوتے ہیں جیسے آئٹ شیڈوز ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے گا مارکٹ میں اچھا ایک اور چیز آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں سویٹ چیکس کے نام سے ہے یہ ہم لوگ نہ ہائی لیٹڈ ایریا پہ جیسے چیک بون ہے اس پہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں تو بڑے پیاری سی لگتی ہے خوبصورت سی لوگ آتی ہے جیسے پرامیننٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی بڑا پیارا سا اس کا کلر ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا آپ لوگ دن میں لگا لیں تو بہت پیارا ساتھ ہے گلوسی سی لوگ آتی ہے آپ کچھ بھی نہ لگیں ہلکی سی فونڈیشن اور اوپر یہ لگا لیں اس طرح کے ان میں بھی آتا ہے جو ہوتا ہے اس فارم میں بھی آتا ہے تو آپ اس کو بھی لگا کے ہلکا ہلکا بلینڈ کر لیں گے تو بہت پیارا آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ میں نظرہ ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں وائٹ کل بکا یہ بھی بہت پیارا لگتا ہے اس طرح کے سنگل میں بھی آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آتا ہے آپ اپنے مریش کو یہ ہم لوگ انہیں برائیڈلز وغیرے کے لئے رکھے ان کو جب لگاتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے نظر آنے میں تو یہ ایسے ہے لیکن جب لگاتے ہیں بہت پیارا اٹھوٹ کے آتا ہے جیسے آپ نے کیا ان کو لگا دیا اس طرح سے تیرا کوٹا فرم میں آتا ہے وائٹ اور چنکس مکس ہوئے ہیں یہ بہت پیاری سی لک آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کونسی آپ کے فیس پر سوٹ کرے گی کونسی نہیں کرے گی میں نے تو دیکھیں آپ کے سامنے سارے رکھ دیں آپ سویٹ ٹچ کا آپ دیکھ لیں یہ بہت پیارا کلر ہے یہ دیکھیں یہ والا کلر اس میں پرومیننٹ یہ بہت پیارا کلر ہے جب آپ لگاتے ہیں جب آپ لگاتے ہیں بلکل نیچرل سی لک آتا ہے اور بلکل بھی اوور نہیں لگتا کہ آپ نے اوور کوئی چیز لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ والے جو ہائی لیٹرز ہوتے ہیں یہ الیمیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اوپر لگا کے ہلکی ہلکی ڈوٹس کی شکل میں اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں فنگر سے بہت پیارے آتے ہیں یا پھر آپ پتہیں اس کو کیا کیا کریں شائن کے لیے گلاوسی میک اپ کے لیے آپ اس کو سٹیک کے اندر یا پھر آپ اپنی فاؤنڈیشن کے اندر مکس کر کے اس وقت بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت پیاری اس سے لک آتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کیوٹ کے ہیں جو ہائی لائٹرز ہیں اس کے ڈیفرنٹ شیڈز ہیں میں نے آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا یہ آپ لیتے ہیں اصل میں باز یہ ہوتی ہے اپنے میکس اور میچ کر کے لگانا ہوتا ہے صرف اٹھا کے ایک ہی تھوک دینا ہوتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ آرٹیفیشل لوک آنے لگ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ پروفیشنل نہیں ہیں یہ ہم لوگ جب بناتے ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے ہائی لائٹرز پڑھے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا سکن شیڈ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ورہا شیڈ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں کیٹیوٹ کا ہے پورڈر فارم میں پورڈ پڑھا ہوا ہے گولڈ nyt ڈسلی 돌 ہم لوگ آپ کیساہی جارہii کون سے سکن اس کا ہائی لائٹر اچھا لگتا ہے چلنجی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کون کون سی سکن پر کون کون سی ہائی لیٹر یوز کر سکتے ہیں جب آپ میک اپ کر رہے ہو نا ہیوی میک اپ کر رہے ہو تو آپ نے یہ والے ہائی لیٹرز یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کے کلرز بھی دیکھ لیں ویڈیو میں تو اتنے اچھی نہیں لگتے لیکن بہت پیارے لگتے ہیں جب لگتے ہیں یہ والے کلرز آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دن ہے یا رات ہے اس کے حساب سے ایک کو نہیں لگا نا یہ اس کے اندر ہائی لئائٹرز ہیں اب یہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں یہهای لائٹرز ہیں پوڈر فارم میں آپ یہ لگا سکتے ہیں ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیاری ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو немہم نہیں لگا سکتے به بہت برہ éléments جто bad آپ نے اس کو نا اس کے ساتھ میچ کرنا ہے دوسرے نسプر آپ نے سکن پر لگا کے دیکھنا ہے کہ زیادہ اوبر تو نہیں لگ رہا نیوٹرل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا یہ آپ نے اپنے پارٹی میکم میں یا اس طرح رات کا فنکشن ہے اس میں آپ نے یہ یوز کرنا ہے اچھا اور یہ والے جو ہائی لائٹرز ہوتے ہیں یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں آپ نے ان کو اس طرح یوز کرنا ہے کہ آپ نے بیٹ کرنا ہے برش کو اور اس کے اوپر لگانا ہے اور اس کو آپ نے لگا دینا ہے اپنے چیکز پر ٹی زون ایریا پر تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ ایک ہائی لائٹر میں سعودی عرب گئی تھی لے کے آئی تھی بہت پیارا مجھے لگا تھا یہ دیکھیں اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے میں اکثر ہائی لائٹر جو بھی لگاتی ہوں نا اس کی پہلے ہلکی سی ایسے ہلکا ہلکا اس کو لگا دیتی ہوں اس کے اوپر جو بھی رات کا ٹائم ہے دن کا ٹائم ہے نا اس کو پھر میں ویسا ہی اوپر نیوٹرل شیڈ لگا دیتی ہوں اتنا خوبصورت لگتا ہے نا انڈ تک یہ نہیں ہلتا یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا آ رہا ہے آہ یہ کریمی فارم ہے آپ کو کہیں ملے نا آپ دیکھیں یہ کریمی فارم ہے آپ کو بہت پیارا لگے گا یہ یہ دیکھیں اس کے طرح یہ چنکس آتے ہیں یہ تنے خوبصورت لگتے ہیں نا دور سے پیارے لگتے ہیں یہ آپ دیکھیں گا آپ کو مل جائے تو سیلور مون کے نام سے ہے یہ آپ دیکھیں گا اچھا ایک ہی بالے بھی نکلے ہوئے ہیں کہ آپ اوپر سے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہائی لائٹر لگائیں ہلکا ہلکا سا اور نیچے سے اگر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے فاؤنڈیشن میں یا اس میں مکس کر دیں یہ بھی اچھی قسم ہے اچھا آپ کو میک اور بات بتاؤں یہ جو لیکوئڈ ہے نا یہ آپ ڈرائی سکن کے لئے زیادہ اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت اچھ خوبصورت لگتا ہے آپ کی ڈرائی سکن ہو تو آپ فاؤنڈیشن وغیرہ بنا لیں پاورڈر کے لگانے کے بجائے اگر آپ یہ والے لگائیں گے تو اوپر کے سامنے آئیں گے بہت خوبصورت لگیں گے اور انڈ تک سٹے کریں گے اور یہ دیکھیں گے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ تین چار کلرز میں مکس کر کے لکھ لیتی ہوں تو پھر ان کو میں اپنی اوز کرتی ہوں اپنی اوز میں یہ دیکھیں میں نے جیسے گولڈن کیا ہے وائٹ ہے پینک ہے اسی طرح کا میرے بس اس کا آف بائٹ ہے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کس کی سکن دل ہے تو اس کو میں زیادہ مطلب وائٹ شیڈ میں نہیں دیتی جس کی فیر سکن ہے اس کو زرہ میں نیوٹرل شیڈ میں سکن شیڈ میں دے دیتی ہوں ملا کے ہلکا پنکی شرک ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور آپ اس کو پتے ہیں ان پاورڈر والے شیڈز کو آپ یہ لگاتے ہیں فیس پاورڈر لگاتے ہیں فیس پاورڈر کے اندر ڈال کے بھی لگا سکتے ہیں یہ جو اٹیوٹ کے ہیں بی کیوٹ کے ہیں یہ سارے آپ اس میں پاورڈر فارم میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اوپر سے پاورڈر کے اندر ڈالیں اور اگر آپ نے پوری جو فاؤنڈیشن بنانی ہے تو آپ اس طرح سے لگا لیں اٹس اپ ٹو ڈیو آپ جس طرح بھی یوز کریں لیکن یہ ہے کہ آپ صرف اپنی سکن کا دیکھیں کہ آپ کی سکن پر کون سا ہائی لیٹر سوٹ کرے گا اور کون سا آپ کیری کر سکتے ہیں کیری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو لگے کہ میں اس میں کمفرڈیبل ہوں مطلب میں اس میں خوبصورت لگ رہی ہوں دوسرے معنی میں تو آپ وہی لگوائیں کیونکہ میک اپ جب آپ کرتے ہیں جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں آپ یقین کریں وہ میک اپ برا بھی لگ رہا ہونا وہ اتنا خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے اور آپ اتنے کونفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اور زیادہ اچھے لگتا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور جات رکھئے گا رمضان کا مہینہ ہے اس لئے میں نے ویڈیو بنایا یہ ٹائم نہیں تھا میں نے کہا چلے کوئی دیکھ لے گا تو دعا میں یاد رکھیں گا میری صحت کے لئے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے ضرور دعا کرنی ہے اور میرے بچوں کے لئے میرے لئے میری صحت کے لئے میری husband کے لئے ہم سب کے لئے اپنے دعا کرنی ہے کہ اللہ اللہ ہمیں خوش و عباد رکھیں ساری پریشانیاں ہماری دور کریں سارے مسائل حل کریں آپ ان کو دیکھ لیں میں ون بائی ون سارے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اگر کنی سے ملیں تو آپ کا پتہ چل جائے گی کون سے یہ عام سے برینڈز ہیں آپ کو عام سے مل جائیں گے اور شاپس پہ ہر جگہ پہ پڑھے گئے ہوتے ہیں آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھینکیو جی اللہ حافظ